پریزنٹ کا دوسر ٹینس ہے پریزنٹ کنٹینو اس ٹینس فیل حال جاری تو اس فیل حال جاری میں سب سے جو اہم بات ہے وہ اس ایم آر کے ساتھ انگ واری فارم آنی ہے جو ورپ چینج ہو رہا ہے سبجیکٹ اور ابجیکٹ ویسے ہی رہتا ہے ورپ چینج ہوتا ہے درمیان میں وہ اس کنٹینو اس ٹینس میں اس ایم آر کے ساتھ انگ واری فارم آئے گی تو اردو علامت اس کی ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہے ہو رہا ہوں وغیرہ اس کی انگریزی بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور پھر ورپ آتا ہے اور ورپ کی کونسی حالت آئے گی اس ایم یا آر کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک آئے گا اس آئے گا یا ایم آئے گا یا آر آئے گا اس کے ساتھ آئی اینجی واری فارم یعنی جو فرسٹ فارم ہوتی ہے ہوگی اس کے ساتھ آئی اینجی لگائے دیں گے تو وہ لگانی ہے اور آخر میں اوبجیکٹ آئے گا اب اس کس کے ساتھ آتا ہے ایم کس کے ساتھ آتا ہے آر کس کے ساتھ آتا ہے اس کا تعلق سبجیکٹ سے ہے اگر سبجیکٹ ہی ہی ایٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو اس آئے گا اور اگر سبجیکٹ آئی ہوا جس کا مطلب میں ہوتا ہے تو پھر ایم آئے گا اور اگر سبجیکٹ بی یو دے یا پلورل ناؤن ہو جمع زیادہ ایک سے زیادہ نام آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے ہمیں ایک ایک مثال لیں گے سب کی تو پہلے ہم لیتے ہیں میں پانی پی رہا ہوں آئی آئی کے ساتھ کیونکہ ایم آتا ہے تو ہو جائے گا آئی ایم ڈرنگ کے ساتھ آئی اینجی لگ جائے گا تو ڈرنگنگ ہو جائے گا آئی ایم ڈرنگنگ وارٹر وہ پانی پی رہا ہے ہی ای کے ساتھ ہم نے بتایا کہ لگے گا اس تو ہی ایس ڈرنگنگ وارٹر تم پانی پی رہے ہو یو آر ڈرنگنگ اب اس کا نیگٹیو بنانے کے لیے اسی ایز ایم یا آر کے بعد نوٹ آ جائے گا جیسے میں پانی پی رہا ہوں سے بن جائے گا میں پانی نہیں پی رہا ہوں ای ایم نوٹ ڈرنگنگ وارٹر اور اگل آئے وہ پانی پی رہا ہے سے وہ پانی نہیں پی رہا ہے اس کے بعد نوٹ آ جائے گا he is not ڈرنگنگ وارٹر اور تم پانی پی رہے ہو سے آ جائے گا تم پانی نہیں پی رہے ہو اس آر کے بعد نوٹ آ جائے گا you are not ڈرنگنگ وارٹر اسی طرح اس کا انٹیرو گیٹو بنانے کے لیے اسی اس ایم آر کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے اور آخر میں question mark آ جائے گا جیسے کیا میں پانی پی رہا ہوں تو یہ am شروع میں آ جائے گا am I drinking water کیا وہ پانی پی رہا ہے is he drinking water اب یہ جو is ہے اور am جب باہر آ جائیں گے شروع میں آ جائیں گے تو جملے کی اپدار چونکہ capital letter سے ہوتی ہے اس لیے اس کا اے capital ہو گیا اس کا آئی capital ہو گیا اور اے آئی جہاں بھی آتا ہے جس کا مطلب میں ہوتا ہوں capital رہے گا ہی درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کا اچ small ہو گیا اسی طرح کیا تم پانی پی رہے ہو are you drinking water اس میں بھی یو جو ہے اس کا وائ وہ singular ہو گیا اور جب ہم نہیں والا ترجمہ کریں گے تو پھر اندر نوٹ آ جائے گا کیا تم پانی نہیں پی رہے ہو آر شروع میں آ جائے گا are you not drinking water مطلب میں ہوں موسیقی